وفاقی وزیر علی زہدی صاحب وفاقی وزیر براہ سائلی اموت یہ والا کیس اور بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا چودری منظور صاحب نے کہا اگر کیس فائل ہو گیا تو کیس ریکارڈ جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے آپ لگتے ہیں اس کیس میں کیونکہ جو ریفر کیا ہے عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے تو پاکستان تحریک انصاف کے وزیر آزم خود وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں جس کے تحت یہ فائی آتی ہے تو کیوں نہیں اس کو پرسیو کر سکتے ہیں اگر پرسیو نہ کر سکتے ہیں تو یہ آج واپس ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا اچھا ہے اومن ہے ہم تو بڑے خوش ہیں بلکہ انفرمیشن منسٹر کی ٹویٹ بھی چلا دیں آپ تاکہ یہ جو مندو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید میر ہو کر رہے تھے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہو کلیارٹی ہے وہ بالکل انرسپیکٹیو جو بھی ہو یہ تو کتنی دفعہ حکومت میں رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کتنی دفعہ پوش کیا ہے ایکچلی نائن صاحب ہم تو اس پر پولیٹیکس میں تھے ہی نہیں نا تو نائن صاحب ہی تو ان کے خلاف ہوئی ہے تو انہوں نے کتنی دفعہ پرسیو کیا ہے سپریم کورٹ میں کتنی دفعہ حکومت میں رہی ہیں اس کے بعد پچھلے بعد تو پانچ سال حکومت میں رہے وہ تو کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں تھی خود ہی نہیں کرنا چاہتے تھے میساق جمہوریت کے ساتھ وہ آپس میں دوسرا بڑا انٹریسنگ ہے ویسے ایک کیس میساق جمہوریت کا اس سے کیا تعلق ہے نہیں مکمکہ ہوتا ہے نا کہنا یہ سکریا چار کیونکہ نون لی کی قیادت کے بھی کچھ نام ہے کہ جنہوں نے پیسے لیے تھے نواز شیف صاحب کے انتر ساکر نام ہے جو کہ وہ ڈنائی کرتے ہیں کہ میں نے پیسے نہیں لیے میرا سوال بڑا زبردست ہے میں آپ سے ایک سوال آج پوچھنا چاہتا ہوں پھر آپ بولیں گے کہ جی ایسے سوال نہ پوچھا کریں جیسے آپ کہتے ہیں ایک نام ہو رہا ہے اس میں کراچی کے ایک بھگوڑے کا یہ آج جسس گلزار صاحب نے بھی سوال اٹھا ہے کہ وہ ملک سے باہر کیسے گے اور کس طرح ہوئے میرا سوال ہے سر میں بڑا بیسک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں جب لاو انفورسمنٹ جب کام کرتی ہیں نا جب کام کرنا چاہتی ہیں اور کام ٹھیک کرتی ہیں نا سب کو تھمزب دینا چاہیے ہمارے زمانے میں نہیں انہوں نے کام شروع کیا تھا صفائی کا کراچی کے ان کے زمانے میں شروع کیا تھا کراچی کی صفائی کا کام میں ان کو کریڈٹ ڈیرے تھا ہوں چلیں حالانکہ وہ نہیں دینا چاہتے وہ کہتے ہیں ہم نے خود انیشیٹیو لیا تھا میں پھر بھی چلیں یہ حکومت میں تھے نا میں دینے کو تیار ہوں ٹھیک ہے سر جی اب آپ نام آنے نہیں میں کہتے ہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں سر پہلے جب آپریشن شروع ہوا تھا کس پہنچ گیا جو چیف افواج پاکستان کے اور الطاپ حسین کو کیا کہتے تھے کس کا آئیجنٹ ہے آن ریکارڈ کو کبھی کہا ہے ہم نے بات سنیں آپ جا کے پڑھیں نا کاغذات جو سارے راو فنڈنگ اور یہ دے نا کاغذات اب تو آپ وزیر ہیں میں میں ہو میرے پاس سائلی امور کا جو ایکسس ہے وہ میں آپ کو دینے لگا ہوں فکر نہ کریں ابھی ایک ہوا ہے اور بھی کچھ ہونے والے فکر نہ کریں وہ مجھے سارا کچھ وہ تو ساری چیزیں بھائی سیڈمیل ہیاتھ والا کیس یہ وہ آپ نے میں نے نہیں نکالا میری کیا اوقات جس نے نکالا لوئر انفورسمنٹ نکالتے ہیں میں تو صرف سوال پوچھنا ہوں میں جیسے آپ سے سوال پوچھنا ہوں کہ وہ رائیل شریف صاحب جنرل رائیل شریف چیف آف پاکستان آمی چیف آف آمی انہوں نے اسی کی دیائی میں پتا تھا کہ یہ انڈیا سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں ان کے دہشتگر ہر ایک کو پتا ہے ساؤت ایفریقہ جاتے تھے میرا سوال ہے مرزا اسلم بے کو نہیں پتا تھا بلکہ چھوڑیں ان کو چلیں پرانے ہو گئے میرا سوال ہے جنرل مشرق کو نہیں پتا تھا نائنٹی ٹو کوپریشن ہوا تھا تو کیا ہوا تھا کہاں سے یہ کہتے تھے ٹریننگ لے کے آنا ہے اس وقت بھی یہ بات میرا کہنے کا مقصد ہے میرا کہنے کا مقصد ہے لائن فورسمنٹ جب بلکل ایکول فوٹنگ پہ چلتی ہے جب یہ جو ہے ازدر خان کیس میں چل رہی ہے نہیں چل رہی ایکول فوٹنگ پہ ان کا کام کیا تھا انٹرفیئر کرنا کس کے لیے انٹرفیئر کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے پولیٹکس میں دائیفل صاحب یہ کس کے لیے انٹرفیئر کر رہے تھے کس کو ایلیکشن جتوانے کی کوشش ہوئے تھے میں میری پاک ارشاد میری پاک دے میں پھر چھپ ہو جاؤں گا میں آپ سے کیا جاتا سننے جی سننے میری ساری سننے میں کلیر بات کر رہا میں بریدر چاہیئے اس لیے میں کلیر بات کر رہے ہیں میں کلیر گھر والے کی مجھے ابھی تاکہ ان کی بات یہ کوئی کک سمجھ نہیں ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی سے پکڑ رہے ہیں میں آپ کو سمجھ رہا ہوں میں آپ کو سمجھ رہا ہوں آپ کو اور تچی طرح سمجھا دے گی آپ ڈرتے ہیں بولتے ہیں میں نہیں ڈر رہا میں نے آپ سے کہا جب کام ٹھیک ہوتا ہے سب تعریف کرتے ہیں ساری دنیا کہتی تھی شکریہ راہیل شریف عام لوگوں نے تصویریں لقائیمی تھی عام لوگوں نے تصویریں لقائیمی تھی اور آپ یوں یاد کریں میرا خط میں نے اوپن لیٹر لکھا تھا آپ کو یاد ہے آپ نے پروگرام کیا تھا اس کے اوپر تینکیو فر کلیننگ ایرون میس یاد ہے آپ کو پولٹیکل پارٹی ان کراچی بیس سال سیاست کر رہا تھا ہاوکہ نہ ہے فائٹ پارٹی جانس بینگ فنڈیٹ بائی رہا اس بقی سر میری بات سنے بڑی اچھی بات ہے یہ کراچی پاکستان میں صفائی ہو رہی ہے اکراؤس دو بورڈ ہونی چاہیے ہر ایک کیونی چاہیے اور پرانے کیسز جو اس طرح کی اس طرح کی سنسیٹیف کیسز ہیں ہنڈیٹ پرسن ازگر خان کیسز کا فیصل ہونا چاہیے ہونا چاہیے یہ بہت اچھا آپ کا موقف آگیا میں کلیر ہوں